راشتری رازدھانی ڈلی کے مکہ منتری اروند کے اجریوال کے جیل سے بہار آنے کے بعد استفعے کو لے کر آئے بیان نے سیاسی حلچل پیدا کر دی ہے دراصل ڈلی کے سی ایم اروند کے اجریوال نے کہا کہ میں دو دن بعد سی ایم پت سے استفعہ دینے جا رہا ہوں اس کے بعد صحیح لگتار بی جے پی کے کئی بڑے نتہ سی ایم اروند کے اجریوال پر حملہ بول رہے ہیں اسی بھی سانسد براج موہن اگروال نے بھی دلی کے سی ایم پر نشانہ سادھا ہے سانسد براج موہن اگروال نے کہا کہ اروند کے اجریوال کا استفعہ دینے کا نرنے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ برشتہ چار کے اکھنڈ میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ برشتہ چار میں ڈوبے داگی مکہ منتری کو جنتہ سویکار نہیں کرے گی رائیپور سے بھولیش مشرک ریپورٹ ڈلی کے مکہ منتری اروند کےجریوال جی کے اسطیفہ دینے کا نرنے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ برشتہ چار کے اکھنڈ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بات معلوم ہے کہ دیش کی جنتہ کسی بھی داگی ویقتی کو مکہ منتری کے روپ میں سویکار نہیں کرے گی اور اس لیے آنے والے جو چناؤ ہریانہ کے چناؤ ہیں اس لیے دیش کی جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے سو دن جیل میں رہنے کے بعد بھی سو سے زیادہ دن جیل میں رہنے کے بعد بھی انہوں نے اسطیفہ نہیں دیا اب سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لور کورٹ میں جو سراب گھوٹالے کا ماملہ چل رہا ہے اس کے بھے سے وہ اسطیفہ دینے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی تو پہلے دن سے اس بات کو کہتی رہی ہے کہ کیجریوال جی کو اب ایک منٹ بھی مکھمنٹی رہنے کا ادھکار نہیں ہے ان کو جیل جانے کے بعد اب ان کو اسطیفہ دے دینا چاہیے اور انتتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جو لگاتار دیش کی جنتہ کو کہتی رہی ہے اس کو ماننے کے لیے کیجریوال جی کو بات دی ہونا پڑا ہے ہم کیجریوال جی کو ایک منٹ بھی مکھمنٹی کے پتپرنی رہنا چاہیے ان کو ترنت اسطیفہ دینا چاہیے مکھمنٹی کے پتپرنی رہی ہے